اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جنا نیوز آج آٹھ مارچ اور از ڈے کے نام سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں عورتوں کے تفض کے حقوق عالمی دن بنائی جاتا ہے اس سلسلے میں پاکستان میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی محفلیں سجا رکھی ہیں کوئی میرا جسم میری مرضی کی محفل سے جا رہا ہے کوئی حجاب کی محفل سے جا رہا ہے کوئی ترانوں کی دھن میں باگ باگیچوں کی سائر کر رہا ہے کوئی پھول دے رہا ہے کوئی مسکرائٹ کر کے مسکرائٹ کو تبادلہ کر رہا ہے آج ماملکت اسلامی جامریہ پاکستان کے صدری ماملکت عارف الوی نے فاتین کو باکتیار بنانے کے لیے معاشی ترقی میں اہم کردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاشرے پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان کی مختلف شعبوں میں چلاکتداری جکینی بنانے کے لیے محفوظ معال فرائم کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے انفیم ساوات کل پائیداریت کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس تقریب کا اتمام جنائٹیڈ نیشن وومن اقوام متاہدہ کی عبادی فانڈ یورپی جنین جوکے کے ایڈ اور عکمت کینیڈا کے تعاون سے کیا ہے صدر ماملکت ڈکٹر عارف الوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ حضرت خدیجہ کا باطور تاجر اولہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سمیت کہیں بھی خواتین کی کاروبار کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے خواتین انٹرکرینئور پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جدید انفرمیشن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں اور عالمی منڈیاں تلاش کریں انہوں نے عوامی مفادات پر خواتین کی ازادی جگینی بنانے کی ضرورت بھی زور دیا تاکہ وہ اصل انداز میں اور کسی سماجی دباؤں کے بغیر اپنے فرائے سے انجام دے سکیں انہوں نے خواتین کو مالیاتی اور ڈیجیٹر طور پر باقتیار بنانے کے لیے پروگرام خواتین کے ورائسی حقوق کے قانون میں ترامیمی اسمدری اور خودکشی کے واقعات سے متعلق قانونی حکمت عملی سمیت خواتین کو باقتیار بنانے کے لیے یہ گئے اقدمات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت بینک خواتین کو مالی طور پر خود مختیار بنانے کے لیے کرز فرائم کر رہے ہیں اور استحال کے مقدمات پر قابو پانے کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی پیشنا ہونے سے مطالق دالتوں کے عالی فیصلے اہم ہیں کیونکہ ان کے پیشنا ہونے سے مجرموں کو فائدہ ہوتا ہے صدر معملکت نے کہا کہ بابا اکوم حضرت قائد اعظم محمود علی جوینا خواتین کے حقوق کی عظیم علم بددار شخصیت تھے انہوں نے ہمیشہ خواتین کو قومی دارے میں شاملیت کی حمایت کی کیونکہ وہ آبادی کا نصف سے زائد وفا کی وزیر برائی انسانی حقوق ڈاکٹر شریمزاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا دن منانے کا مقصد ان کی ترقی کے عظم کا عادہ کرنا ہے ان کو درپیش چیلنجز کو نیوٹنے کے لیے عملی شکل دینا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں چاہے وہ فائٹر فائلٹس ہوں یا موسیقار ہوں انہوں نے اپنے مطلقہ شعبوں میں شاندار کا رگردگی دکھائی انہوں نے معاشرے پر زور دیا کہ وہ خواتین کو آواز بلند کرنے کا موقع فرائم کریں چاہے وہ عورت مارچو یا حجاب مارچ کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت نے کام کی جگہ کی تشریح کر کے راسگی اور قانون کے موقع پر وسط میں اضافہ کیا ہے یورپی جونین کی سفیر انڈرولا کمینارہ نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کے لیے مساوات جکینی بنانا پاکستان کے لیے اہم ہے انہوں نے اس مقصد کے اصول کے لیے تمام فریکین کی مشترکہ کوشن پر زور دیا انہوں نے پارلمنٹ میں خواتین کی نمائندگی اور محولیات سے مطلق اقتماعات پر خواتین کی شاملیت کو اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ یورپی جونین کی پچاسی فیصد پروگراموں میں خواتین کو بالخصوص مالی طور پر باقتیار بنانے اور ان کی فرامی برتوجہ مرکز ہی گئی بھی دورا کیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جنال نیوز